بسم اللہ الرحمن الرحیم جناب اس ویڈیو میں ہم آپ کو یہ بتانے جا رہے ہیں کہ وہ بچے جو ایف ایسی وغیرہ کے اندر بڑے اچھے مارکس نہیں لے پائے ہیں اور وہ انجینئر اور ڈاکٹر نہیں بن پائے ہیں تو ان کے پاس اور کون سے پروفیشنز ہیں لیکن اس وقت ہم ایک خاص پروفیشن کی بات کرنے جا رہے ہیں that is Chartered Accountancy آپ نے اکثر اس کے بارے میں سنا ہے کہ جناب سی ایک بڑا ڈیمانڈ میں پروفیشن ہے بڑے ہائی پیڈ سیلری والے یہ لوگ ہیں دنیا بھر میں ایکسپٹ ہوتے ہیں آپ سی اے کر لیں آپ کہیں بھی جا سکتے ہیں لیکن سی اے کرنے کے لیے کیا کرنا چاہیے اس کا eligibility criteria کیا ہے کون لوگ سی اے کی qualification میں کیسے انٹر ہو سکتے ہیں یہ آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں تو جناب سی اے کہاں سے ہوتا ہے سی اے کا جو regulator institute ہے اس کا نام ہے institute of chartered accountant of پاکستان عام طور پر آپ کو اس کا یہ والا لوگو لکھا ہوا جگہ جگہ نظر آ رہا ہوتا ہے سی اے پاکستان تو جناب اس کا eligibility criteria کیا ہے ہم ابھی اس ویڈیو کے اندر جو گفتگو کر رہے ہیں ہماری گفتگو کا مرکز یہ بات ہے کہ FSE یعنی intermediate کے بعد جو بچے سی اے میں آنا چاہتے ہیں ان کے لیے eligibility criteria کیا ہے eligibility criteria for CA اور جو CA کا جو پہلا starting level ہوتا ہے اس کو پی آر سی بھی بول دیتے ہیں اس لیے بعض دفعہ آپ کو یہ لفظ بھی سننے کو ملے گا کہ جناب پی آر سی جوائن کر رہے ہیں تو یہ course کا نام آگیا پی آر سی کو جوائن کرنے کے دو طریقے ہو سکتے ہیں ایک ہے after intermediate یعنی higher secondary school certificate کے بعد اگر آپ CA جوائن کرنا چاہتے ہیں تو آپ کے پاس کیا option ہے option number one کیا ہے جناب اگر آپ کے FSE میں بھلے FSE کا آپ نے کوئی بھی combination لیا ہو آپ math سے آئے ہیں bio سے آئے ہیں icon سے آئے ہیں ICS سے آئے ہیں کسی بھی طریقے سے اگر آپ نے intermediate کر لیا ہے اور آپ کے 60% marks ہیں minimum 60% marks ہیں 60 سے زیادہ ہے تو بہت ہی اچھی بات ہے لیکن 60 ہی marks ہے اگر 59.98 بھی ہیں تو یہ کام نہیں ہے 60% اور more اگر آپ کے marks ہیں تو آپ direct آپ کا admission ہو جاتا ہے کوئی آپ کا entry test نہیں ہے آپ کو کچھ نہیں کرنا پڑ رہا ہوتا آپ اس کے recommended ادارے ہیں ملک بھر میں آپ اسے google کر سکتے ہیں اس میں سے آپ choose کر سکتے ہیں کیونکہ ان ویڈیوز کے بنانے کا مقصد اس profession کی awareness generate کرنا ہے نہ کہ کسی particular ادارے کو represent کرنا ہے obviously میں خود educationist ہوں C.A.E. کی education سے میرا تعلق ہے میں خود ایک ادارہ own کرتا ہوں لیکن ہم کوشش کرتے ہیں کہ ان ویڈیوز کے اندر ہمارے ادارے کا even نام بھی نہ آ رہا because اس کا مقصد C.A.E. کی qualification کی awareness generate کرنا تو جناب آپ کسی بھی ادارے میں جائیں بس وہاں کی fees pay کریں آپ کا admission ہو گیا آپ کے سارے paper کون لے رہا ہوگا institute of Chartered accountant of Pakistan لے رہا ہوگا یہ کوئی private education نہیں ہے کہ آپ یہ سوچیں کہ یہ qualification recognize ہے ہے کہ unrecognized ہے نہیں یہ government of Pakistan کی طرف سے ادارہ موجود ہے وہی اس کی examination body ہے وہی سب کچھ کروا رہی ہو اب بات کرتے ہیں ان بچوں کی جو 60% marks نہیں لے سکے F.A.C. کے اندر ہاں ان کے marks 50% سے زیادہ ہیں لیکن 60 سے کم ہے جن کے 60 سے کم زیادہ تھے یا 60 بھی تھے وہ تو direct intake میں چلے گئے انہوں نے صرف fees جمع کرانی ہے کوئی entry test نہیں ہے کوئی merit نہیں بننا کچھ نہیں بننا لیکن جن بچوں کے 50 سے 60 کے درمیان marks ہیں ان کا ایک entry test ہوگا اور اس کو Q80 بولتے ہیں وہ entry test جو ہے آپ وہ دیں گے یہ entry test یہی colleges conduct بھی کروا رہے ہوتے ہیں وہاں جا کر اب تیاری بھی کر سکتے ہیں لیکن اگر خدا نہ خاصتہ آپ کے marks 49.5% ہیں تو آپ انفورٹنیٹلی سی اے جوائن نہیں کر سکتے ہیں سی اے جوائن کرنے کا جو criteria ہے وہ minimum 50% marks ہے لیکن اگر 50 سے 60 کی سلاپ میں ہے تو آپ کو test کے تھوڑھو آنا پڑے گا اگر 60 اے ڈاباب ہیں تو آپ برائے راست آ جائیں گے اور اس وقت بھی آپ چاہیں تو result paper دینے کے فوراں بعد آپ اس کو جوائن کر سکتے ہیں result waiting student جو confident ہیں کہ ہمارے 60% marks سے زیادہ ہی آنے وہ فوری طور پر جوائن کر سکتے ہیں کوئی problem نہیں ہے اس کے بعد اسی level پر A levels کے جو student آتے ہیں وہ کس طرح سے جوائن کریں گے A levels کے بچے جنہوں نے 3 subject پاس کی ہیں اور آپ کو بتائیں وہاں marks تو نہیں آ رہے ہوتے equivalence آ رہی ہوتی ہے اور اگر ان کی equivalence 60% اور اباب آ رہی ہے تو وہ بھی اسی طرح سے direct intake میں چلے جائیں گے اور پھر وہی بچے جنہوں نے A levels میں 3 paper پاس کی ہیں لیکن ان کی equivalence 50% سے زیادہ ہے لیکن 60 سے کام ہے تو وہ نے بھی وہی criteria follow کرنا پڑے گا Q80 والا entry test کے ذریعے سے وہ بچے آ رہے ہوں گے جناب اچھا آپ نے عام طور پر تو 80-90% بچہ تو وہی آ رہا ہوتا ہے جو current attempt کا ہوتا ہے لیکن یہ والی بات کا خیال بھی رکھنا ہے کہ بھائی CE join کرنے کے لیے آپ نے جیسے ہی FSE qualify کیا ہے یا A levels کیا ہے تو اس کے 36 month کے اندر اندر آپ نے CE join کرنا ہوتا ہے اگر آپ اس سے زیادہ پرانے student ہو گئے ہیں تو پھر آپ بھلے آپ کے 60% سے زیادہ marks بھی ہیں پھر آپ کو test دینا پڑ جاتا ہے ٹھیک ہے نا اس کا مطلب ہے 60% سے زیادہ number والے جو بچے ہیں انہیں 36 month تک اگر وہ CE میں enrollment لے لیتے ہیں تو انہیں کوئی test دینے کی ضرورت نہیں ہے لیکن اگر انہوں نے 36 month سے زیادہ spend کر لیے اور پھر وہ اس profession میں آئے تو پھر انہیں test دینا پڑے گا پھر qat کے ذریعے سے ہی وہ آ رہے ہوگی یہ تو fse کا criteria ہوگا اگر آپ graduation کے بعد CE میں آ رہے ہو تو graduation کے بعد آپ کو 45% marks چاہیے graduation میں اور کوئی condition آپ کے اوپر apply نہیں ہوتی پھر آپ چاہیں تو immediately join کر لیں چاہیں تو بعد میں join کر لیں آپ کو کسی بھی صورت میں qat کا test دینے کی ضرورت یعنی entry test دینے کی ضرورت پیش نہیں آ سکتی میں امید کرتا ہوں میری اس ویڈیو سے آپ کو جناب کچھ نہ کچھ شناسائی ہوئی ہوگی CE کے بارے میں ہم اس میں اپنے کسی ادارے کسی کی پرموشن نہیں کر رہے ہیں سوائے اس ایک انتہائی خوبصورت degree کے جس کے ذریعے سے آپ اپنے career کو بدل سکتے ہیں اس کے اوپر میری بہت ساری ویڈیوز ہیں آپ مجھے follow کیجئے CE کے بارے میں اگر آپ جان کری چاہتے ہیں CE کے بارے میں know how چاہتے ہیں تو انشاءاللہ تعالی یہ میرے سے زیادہ میں امید کرتا ہوں کہ آپ اس ویڈیو کو اپنے ان تمام چاہنے والوں سے بھی شیئر کریں گے جو FSC کر کے نکلے ہیں اور اس وقت پریشان ہے کہ اگر مارکس نہیں آئے تو اب ہمیں کیا کرنا چاہیے best of luck